کہ دعویٰ محبت ہے خدا کے ساتھ اور ادھر سے جواب آ رہا ہے نہیں نہیں عطا تو در کرو نہیں ادھر نہیں عطا تو در کرو کیوں حضرات میں صوفیانہ جواب عرض کرنے لگا محب اور محبوب ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے محبت ان دونوں کے درمیان رابطہ ہے محبت محبت جب کامل ہو تو وہ عقل پر بھی محیط ہوتی ہے دل پر بھی زبان پر بھی قدم پر بھی سوچ و فکر پر بھی تو جس کی محبت دل کو اپنی لپیٹ میں لے لے زبان اسی کی ہو جاتی ہے یہ دماغ اس کے قبضے میں چلا جاتا ہے پھر سوچیں اسی کی زبان اس کے قبضے میں پھر ذکر اسی کا دل اس کا ہو جاتا ہے پھر دل میں تصبر اسی کا تو چونکہ دل اور عقل یہ سارے جسم کے مالک ہیں جب یہ کسی کی ہو جائیں تو سارا جسم اسی کا ہو جاتا ہے تو اس حالت میں جب جسم محبوب کے تابع ہو جائے اور محبوب کی محبت محب پر غالب ہو جائے اور محب محبوب کے سوا کچھ نہ دیکھنا چاہے تو پھر وہ اپنے محبوب کے سوا نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کسی کو دیکھنا پسند کرتا ہے نہ کسی کے گھر کی طرح رخ کرتا ہے تو رب نے فرمایا کہ اگر میرے ساتھ بات کروگے تو جب تم مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے تو بات کیا کروگے جب میرا گھر ہی نہیں تو تلاش کہاں کروگے اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں کہ میری بارگاہ تک پہنچنے کے لیے میں تمہیں ایک منزل ایسی بتانا چاہتا ہوں کہ میرا گردر گلی کوچھا شہر نہیں ہے میرا عطا پتا کوئی نہیں تم میرے عاشق ہو گئے ہونا میں تمہیں ایک بارگاہ بتانے لگا ہوں وہاں پہنچنے کی بات کرو میں تمہیں وہی مل جاؤں گا کیوں بارے مختصر کریں بھئی کیوں بھئی اس لیے کہ تم تو میرے محب ہو گئے نا میں تیرا محبوب ہو گیا تو جس طرح تیری فکر میرے بغیر کہیں نہیں جاتی اس طرح میرا بھی ایک محبوب ہے میری فکر بھی اس کے بغیر کہیں نہیں جاتی میری فکر بھی ادھر ہی ہے اور قرآن کہتا ہے اللہ کا فرمان بولتا ہے اِنَّكَ بِي آئیونِنَا قرآن کی آیت ہے نا اِنَّكَ اور کلمہ بھی تحقیق کا کلمہ بھی تحقیق کا ارشاد اِنَّكَ تحقیق بلا ریب و عیب و شک و شبا میرے محبوب آپ ہر وقت میری نظر میں رہتے ہیں میں اس پر پھر سوال کروں گا میرے محبوب آپ میری نظر میں تو بتاؤ خدا سے پوشیدہ کیا ہے کوئی بتاؤ خدا میں نہیں دیکھتا آپ میں سے کوئی آدمی کہے گا کہ خدا مجھے نہیں دیکھتا کسی نبی ولی انسان حیوان جن ملک ملاکوت ذرہ ذرہ قطرہ دریا دریا ہوا ہوا پتہ پتہ ستارہ ستارہ اس کی نظر میں ہے تو پھر یہ کہنا کہ میرے محبوب تم میری نظر میں ہو آپ میری نظر میں ہیں تو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس سے پوشیدہ کیا ہے کہ ایک ہی کو نظر میں رکھا ہے باقی نہیں تو جب سب ہی اس کی نظر میں ہیں تو ایک ہی تقسیز کیوں صبحان اللہ صرف آپ انکا بے شک صرف اور صرف آپ میری نظر میں ہیں حضرات اس کا فقہ محدثین اور سیکل مفسرین اس کا جواب اس طرح دیا ہے کہ نظریں دو ہے نظریں دو قسم کی ہیں ایک علمی نظر ہے اور ایک محبت والی نظر ہے میرے علم میں تو سب ہی ہو لیکن میری محبت والی نظر میں صرف ایک ہی ہے صرف ایک ہی ہے تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر صرف ایک ہے تو اللہ کریم آپ نے جبرین کو ایک دفعہ کہا تھا کہ جو اعلان کرو سارے جہان میں کہ میں فران سے محبت کرتا ہوں تم سارے عرش و فرش والے اس سے محبت کرو تو پھر تخصیص تو نہ رہی سوال نہیں سمجھے سوال سمجھو کہ انہ کا تحقیق صرف آپ ہی میری نظر میں ہیں تو اس پر سوال یہ ہے کہ اگر صرف محبوب خدا ہی خدا کی نظر میں ہیں تو اللہ کریم نے جبرین کو فرمایا کہ جبرین فلان فلان لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی کہو عرش و فرش والوں کو کہ اس سے محبت کریں تو جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبت کی نظر میں ہوتا ہے تو پھر تخصیص تو نہ رہی پھر وہ انہ کا کلمہ تحقیق کہا گیا پھر تو تخصیص نہ رہی تو اس کا جواب پھر مفسرین دیتے ہیں صوفیہ اکرام دیتے ہیں کہ خدا کی نظر میں ذاتی طور پر صرف اور صرف جناب محمد الرسول اللہ ہے اور نبی کی آدائیں جس وجود میں ہوں ان کی سبب سے ان کے وسیلے سے خدا ان دوسروں کو بھی محبت کی نظر سے دیکھتا ہے جہاں آدائے رسول ان کے وجود میں نظر آنا شروع کر فرمائے تمہیں کیا جانتا ہوں تمہیں دیکھ کر وہ یاد آتے ہیں پھر تم ذریعہ پت کرتا ہوں میں تمہیں کیا جانتا ہوں کون ہو تم لیکن جب تمہارا چہرہ دیکھتا ہوں تمہاری زبان کھلتی ہے تو باتیں سنتا ہوں تمہارا مچتا تڑکتا دل دیکھتا ہوں اپنے محبوب کی یادیں آتی ہیں تو پھر تم ذریعہ محبت کرتا ہوں کہ نشانی تو میرے یار کی ہے نا نشانی میرے ہے ارے یہاں آپ کا کوئی دوست رہتا ہو اور وہاں سے کوئی آدمی آپ کو ملنے آئے اس تین چار سو میل دور سے تو آپ مانگا کر کے بٹھائیں گے تو سب سے پہلے پوچھیں گے بتاؤ میرے یار کا حال گیا اوہ تو ہی آئے نا تسی میرے دوستے کروں آئے ہو نا میرے شہر کے میرے محبوب کی شہر سے آئے ہو ان کے محلے سے آئے ہو ان کے گاؤں سے آئے ہو نا بتاؤ ان کا کیا حال ہے تو گویا اس کو دیکھ کر اس سے جو محبت ہے اس سے نہیں ہے جس آنکھ نے اس کے محبوب کو دیکھا وہ آنکھ لے کے آیا اس لیے تم سے پیار ہو گیا ہے تو فرمایا انہ کا بے آئی اوڈنہ یہ محبت کا مقام ہے کہ میں ہر وقت اپنے محبوب کو دیکھتا ہوں اور اے لوگو نبی کریم علیہ السلام قرب قرب و معیت کی منزل میں ہر ایک نے خدا ہر نبی نے خدا کو جانا خدا کو مانا ہے لیکن نبی علیہ السلام نے پہلے دیکھا ہے پھر مانا ہر نبی نے پہلے جانا پھر مانا پھر قرب کی منزل ملی اور صفات کے پردے میں رہے یہ ذہن میں رہے بات صفات کے پردے میں رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفات کے پردے سے نکل کر ذات کے ساتھ وابستہ ہوئے کیونکہ جب اللہ نے اپنے محبوب کو سامنے رکھا پیدا فرما کے سامنے کیا تو اس وقت جلوائے صفات نہیں تھا جلوائے ذات تھا بلکہ عینِ ذات سامنے تھی خود رب العالم ان کی ذات تھی اور ادھر جنابِ محمد الرسول اللہ کا نور تھا جو اللہ نے اپنے نور کے فیضان سے مخلوق فرمایا تھا مخلوق فرمایا تھا